دن میں لوگ ڈاؤن کے دوران مزید پینتیس فیکٹریوں کو کام کی اجازت کام کرنے والے داروں کے لیے ایسو پیس پر عمل کرنا لازمی ہوگا جبکہ کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد نے پانچ مائی کو پبلک ٹرانسپورٹ سڑکوں پر لانے کا اعلان کر دیا دن دو حکومت نے کورونا لوگ ڈاؤن کی دوران احتیاطی اقدامات اور عمل پیرا رہتے ہوئے مزید پینتیس فیکٹریوں کو کام کرنے کی اجازت دے دی ہے محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے اجازت نامے کا نوٹفیکشن سائٹ انڈسٹریل زون کی پینتیس فیکٹریوں کے لیے جاری کیا گیا ہے نوٹفیکشن کے مطابق ٹیکسٹائل اور گارمنٹس فیکٹریوں کے علاوہ شوگر ملز بھی فیرس میں شامل ہیں ساتھ سنتی علاقوں سے فیکٹری مالکان نے برامدی یونٹس کھولنے کی اجازت مانگی تھی اسی لیے فیکٹریوں کو اجازت برامدی آرڈر پورا کرنے کے لیے دی گئی ہے روٹفیکشن میں بتایا گیا ہے کہ تمام تکریز سندھ حکومت کے جاری کردہ ایسو پیس پر عمل کرنے کی پابند ہوں گی دوسرے جانب کراجی ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر ارشاد بخاری نے اعلام کیا ہے کہ پانچ مئی کو پبلک ٹرانسپورٹ سڑکوں چوراہوں پر لے آئیں گے اور ہر راست قدم اٹھائیں گے اس دوران حالات خراب ہونے کی تمام ترزمداری صوبائی حکومت پر آئید ہوگی اور اگر صوبائی حکومت اس عمل کو بزور قوت دبانا چاہتی ہے تو ٹرانسپورٹرز کو یہ رفتاریوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ فیصلوں کی وجہ سے غریب ٹرانسپورٹرز اور ورکرز فاکوں سے دو چار ہو چکے ہیں جبکہ صوبائی حکومت لاکڈاؤن کر کے برنل اقوام دنیا میں شہرت آصل چاہتی ہے ارشاد بخاری نے مزید کہا ہے کہ چند روز قبل ٹرانسپورٹرز نے وفت کے ہمراہ وزر ٹرانسپورٹ عویس قادر شاہ اور وزر تعلیم سندھ سعید غنی سے ملاقات کیا ہے اس نے ٹرانسپورٹرز کی جانب سے تجویز دی گئی ہے کہ اگر گاری چلانے کے لیے حالات اجازت نہیں دیتے تو وزرعالہ سے کہہ کر ٹرانسپورٹرز کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کیا جائے تاہم پہ اگرانی نے جواب دیا کہ مرکز نے ہماری کوئی مدد نہیں کی ہے لہٰذا ہمارے پاس فنڈ ختم ہو گئے ہیں امدادی پیکج کا اعلان تو نہیں کر سکتے الوطہ دو تین دن تک آپ کو ایسو پیز کے تحت گاریوں چلانے کی اجازت دے دیں گے جبکہ دو دن بعد وزر ٹرانسپورٹرز نے سندھ ائر کنڈیشن بس آنرز اسوسییشن کو بلا کر کہا کہ ہم گاریوں چلانے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتے